اللہو 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 مولای کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مدد لو قرآن کریم کی کتاب سے مدد لو جو قرآن سے متمسک جڑا ہوا رہے چاہے روزانہ ایک پیج ایک رکو پڑھنے کے ذریعے سے ہی یہ میں کلام امام نہیں کہہ رہا یہ اپنی جانب سے ہے کہ چاہے ایک رکو پڑھنے کے ذریعے سے ہی یہ between the bracket بندے کا جملہ ہے لیکن انسان ایک ورق ایک پیج آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ ہی کی تلاوت کے ذریعے سے قرآن کریم سے اگر جڑا رہے تو مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرض بیماریاں اس کے قریب نہیں آئیں گی اس لیے کہ یہ شفاہ ہے ظلمت اس کے قریب نہیں آئے گی اس لیے کہ قرآن نور ہے اور فقر اس کے قریب نہیں آئے گی اس لیے کہ یہ تونگری ہے یہ بے نیازی ہے قرآن کریم بے نیاز کرنے والی کتاب ہے اور خود آپ دیکھ لیجئے اس خودی قرآن کریم کے اندر ایسے سورے ہیں کہ جن کے ایٹریبیوٹس کے اندر ان سوروں کے خصوصیات سورہائے قرآن کریم آپ جا کر کتابیں ہیں پی ڈی ای فارمیٹ میں ہیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں انگلیش لینگویج کے اندر اور مختلف آپ کی سہولت کی زبانوں کے اندر وہ کتابیں موجود ہیں کہ جن میں خواس و سوری القرآن کریم قرآن کریم کے سوروں کی خصوصیات وہ لکھی بھی ہیں ان کے اندر موجود ہے آپ کو مل جائے گا کہ کس سورے کی کیا خصوصیت ہے ان میں کچھ ایسے سورے ہیں کہ انسان اگر عزت چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اسے عزت مل جائے تو وہ فلان سورے کی تلاوت کرے وہ چاہتا ہے کہ تنگ دستی ختم ہو جائے بے نیازی ہو جائے اس کے کسی کا محتاج نہ ہو تو فلان سورے کی تلاوت کرے اگر چاہتا ہے کہ آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائے تو ہمیشہ فلان سورے کی تلاوت کرے آپ کو یہ ساری خصوصیات والے سورے مل جائیں گے لیکن چھٹے امام علیہ السلام نے ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی کہ اگر اس حدیث کو بھی ہم نے تھام لیا تو تقریبا ہمارے مسائل قرآن کریم سے حل ہوتے بے نظر آتے ہم ظاہر سی بات ہے ہم تو وہ ہیں کہ جو صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن اور اطرت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھامے جانے کے قائل ہیں لیکن جو امام معصوم علیہ السلام ہی نے قرآن کی خصوصیات بیان کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جاری ہے چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ لوگ چار مشکلات چار چیزوں کے ذریعے سے کیوں حل نہیں کرتے اپنی چار بڑی مشکلات ان چار آیات قرآنی کے ذریعے سے کیوں حل نہیں کرتے مجھے تعجب ہے کہ جسے خوف ہو وہ حسبون اللہ ہو و نعم الوکیل کیوں نہیں پڑتا چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے بڑا اس شخص پر جسے خوف ہو وہ حسبون اللہ ہو و نعم الوکیل کیوں نہیں پڑتا اس لیے کہ جب حسبون اللہ ہو و نعم الوکیل پڑتا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِنْ لَمْ يَمْسَسْخُمْسُوْ کہ یاد رکھنا ہم نے پلٹ دی تیری مقدر تیرے مقدر کو پلٹ دیا ہے اب برائی تیرے قریب نہیں آئے گی انسان کہتا ہے حسبون اللہ ہو و نعم الوکیل اور وہاں سے آواز آتی ہے کہ فکر نہ کر ہم نے تیری قسمت کو بدل دیا اب کوئی برائی تیری طرف نہیں آئے گی جس کا خوف تھا اب اس سے آمان پا کر بیٹھ جا جس کو غم ہے وَلَا إِلَهَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَا اِنِّكُنْتُ مِنَ الزَّالِمِينَ کی تلاوت کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ جب اللہ کا بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو پروردگارِ عالم اس جواب کے ذریعے سے اس کے غم کو دور کر دیتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ مِنَا وَقَذَا لِكَنُنْ جِلْمُؤْمِنِينَ کیوں نہیں پڑھتے لا الہ الا انتَ سُبْحَانَكَا اِنِّكُنْتُ مِنَ الزَّالِمِينَ کی آیت کو جس کے ساتھ مکرو فریب ہوا ہو یا جسے مکرو فریب کا خوف ہو کہ میرے ساتھ فراڈ ہو جائے گا یہ زمانہ تو وہی ہے نا کہ احساس اتنا ختم ہو گیا ہے مروتیں اتنی مر چکی ہیں انسان کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے جس کا مال اس کے پاس امانت کے طور پر آئے یا کسی اور معاملے میں اس کے پاس آئے وہ واپس نہیں دے گا چاہے وہ چھوٹی رقم ہو اور اگر بڑی رقم ہو تو اور زیادہ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں کتنی ایسی آوازیں آرہی ہیں فلان صاحب مومن فلان کا اتنا مال لے کر غائب فرار وہ فلان صاحب فلان کا اتنا بڑے مال کا غبن کر کے غائب یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ رب زلجلال پر سے توقع اٹ گیا اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام کی کریمی پر ایمان کمزور ہو گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جو ہے وہ مال ہے عزت ملے گی تو مال سے ملے گی احترام ملے گا تو مال سے ملے گا اگر مال نہ ہوا تو کچھ نہیں ہو سکتا مال نہ ہوا نا اگر نہ ہوا تو مال نہ ہوا آل محمد تو ہوئے اگر مال نہ ہوا تو کیا آل محمد بھی نہ ہوئے آپ نے سب کچھ اپنا ہم مغم مال کو بنا لیا ہے لوگوں کو اگر عزت دیتے ہیں تو مال کے بیس پر عزت دیتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اس کو اتنی زیادہ عزت چھوڑ دیجئے اس لیے کہ یہ کام سارے شیطان کے کام ہے خیر تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ جو مکر جس کے ساتھ ہوا ہوا یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا ہوا جواب آتا ہے پروردگار کا ان لوگوں کی برائیوں سے اسے بچا لیتا ہے جو مکر کرنے والے لوگ ہیں اور جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی زینت اور دنیا کا خیر مل جائے اسے کیا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے پروردگار عالم اس کی دنیا کی نعمتوں میں اور اس کی زینتوں میں اضافہ فرماتا ہے پروردگار ہم سب کو توفیقات عطا فرمائے کہ ہم ان کی تلاوت کر سکیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی نیت سے ایک بلند سے بلند درود بھیجے محمد و عالم موسیقی